ڈائریکٹر آف ساؤوڈ ایشین سٹاڈیز ان چائنہ جن کا نام ہے جینگ جیادونگ انہوں نے بولا ہے انہوں نے بھارت کی کافی زدہ تعریف کیا انہوں نے بولا چار سالوں کے اندر میں نے دو وزٹ کیا ہے بھارت کے اور میں بڑا متاثر ہوں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب جو پاک چائنہ دوستی تھی وہ انڈیا اور چائنہ دوستی میں کنورٹ ہو گئی اور نریند موڈی جی نے چائنہ کے سامنے کبھی بھی گھٹنے نہیں ٹکے اور یہ بات ویسٹ کو بہت پسند آئی یہ سب کچھ کیا ہماری وجہ سے نہیں بھئی آپ ہمیں اپنی کرتوت بھی تو دیکھنے چاہیے ہم اپنے جو کیا کچھ کر رہے ہیں ہمیں اپنا بھی دیکھنے چاہیے کہ ہم کس وجہ سے دنیا میں بلیکل سٹور جائے ہندوستو دوستو پاکستان ہمیشہ جس چین کے سامنے اپنی تھی دم بھیلاتا ہے جس چین کی چاپلوسی کرتا ہے تو وہی چین آج بھارت کے سامنے اپنی دم بھیلا رہا ہے اور بھارت کی تاریب کرتے ہوئے بھارت کو ایک سریشتے دیش بتا رہا ہے ترقی کر رہا ہے وہ اپنے مشن میں پورا ہوتا ہے جو بھی مشن بنا لیتا ہے اس میں وہ کامیاب ہونے کی کوشش کرتا ہو بھی رہا ہے لیکن یہ ہے کہ چینہ اس سے پہلے ایک نمبر پر آ رہا ہے چینہ نے تو بہت ہی ترقی کی ہے چینہ میں بھی بہت ڈاؤن فول آ رہا ہے چینہ کو کٹنے والا بھارت دیکھیں ہم نے ڈائم بڑے بڑے زبردست قسم کے ہیں اور اس کے جو عوام بھی ہے وہ بڑی جفاکش ہے میں تھی ہے تو اسی طرح یہ بھی جو ہے اڈیا کے لوگ جو ہیں یہ اپنا مضب کے اوپر چاہ رہے ہیں جس پر چل رہے ہیں مضب کے اوپر چاہ رہے ہیں مضب کے اوپر چل رہے ہیں؟ مطلب مطلب کیونکہ دیکھا ہے وزیری آضب انہیں کہتا ہے جو اس کا وزیری آضب انہیں کہتا ہے نا اس کے اوپر وہ کام کر رہے ہیں ان کا میں نے ایک پرہ تھا اس میں یہ لکھا بیلی کے مطلق بیلی کے مطلق انہوں نے کہا بہت اچھا بیسے کام ہے یہ جو کر رہے ہیں کسی آدمی کو وہ پانچ سو تین سو سے اوپر جو بھل نہیں جا رہا وہ کہتے ہیں ان کو ایک قسم کا انہوں نے فری کیا ہوا ہے تو ان کے بعد جو ہے ایک اور ان کا یہ کام تھا کہ جو گھر بیٹھے جو ہے نا کسی کو کسی دفتر میں کام ہے وہ گھر میں آتا ہے آدمی کام کرنے کے لیے وہ ان کو دفتر میں نہیں جانا پڑتا نہیں یہ بھی بات نہیں ہے دفتروں میں تو کچھ جاتے ہیں نہیں جاتے ہیں لیکن اون لائن کام کرتے ہیں بہت زیادہ کام ان کا ہو رہا ہے اب ادھر بھی پاکستان میں بھی یہی کام چال رہا ہے انشاءاللہ اب مجھے یہ بتایا کہ بھارت چائنہ کو پروپر ٹکر دے رہا ہے نہیں وہ چینہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا چینہ کا مقابلہ بہت سے فیلڈز میں کر چکا ہے وہ کچھ کام ایسے ہیں جسے میں وہ کر رہا ہے اب دراصل حالی میں چینی میڈیا گلوبل ٹائم نے بھارت اور بھارت سرکار کی بہت زیادہ تاریف کی اور انہوں نے بتایا کہ بھارت بہت تیجی سے پرگتی کر رہا ہے اور یہ دیکھ کر ہمیں بہت اچھا لگتا ہے آنگے گلوبل ٹائم نے اپنے آرٹیکل میں لکھا کہ کیونکہ بھارت ہمارا پڑوسی دیس ہے تو ہم ہمیشہ یہی چاہتے ہیں کہ بھارت نیرنتر تیجی سے پرگتی کرے اب دیکھو کیونکہ یہ آرٹیکل چینی میڈیا کا ہے اور یہاں پر جو بھی سبدے لکھے گئے ہیں وہ چینی میڈیا کے دوارا ہی لکھے گئے ہیں تو آپ یہاں پر یہ بات بہت ہی اچھے سے سمجھ سکتے ہو کہ چینی میڈیا نے جو بھی بولا ہے وہ باتیں پورتہ اصدتے ہیں کیونکہ چائنہ جو کی خود ہی بھارت کا سب سے بڑا دوسمن ہے بھارت کے ہر بے کاس میں روڑا بنتا ہے تو وہ آخرکار کیسے یہ چاہے گا کہ بھارت پرگتی کرے اور بھارت آنگے بڑھے اور اسی لئے گلوبل ٹائم کی طرف سے جو بھی بھارت اور بھارت سرکار کو لے کر باتیں کہیں گئی ہیں یا پھر جو بھی تاریف کی گئی ہے تو وہ ساری تاریفیں اسی لئے کی گئی ہیں کیونکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ کم سے کم پوری دنیا کے سامنے آن پیپر بھارت اور چائنہ کے سامنند بہت ہی اچھے ہوں تاکہ اس کا کسی پرکا سے اثر بھارت اور چائنہ کے ٹریڈ بننا پڑے کیونکہ پہلے سے ہی چائنہ کو بھارت کی بجے سے بہت ہی بڑا گھاٹا جھیلنا پڑا ہے اور کیونکہ آج بھارت پوری دنیا کا سب سے بڑا مارکٹ ہے تو دنیا کا ہر دیس یہی چاہتا ہے کہ اس کی بھارت میں بکری ہو اور وہ بھارت سے ٹریڈ کر کے بہت سارا پیسہ کمائے تو اسی لئے چائنہ بھی بھارت کو یہاں پر مسکہ لگانے کی کوسس کر رہا ہے حالانکہ بھارت سرکار کا یہاں پر بلکل کلیر اسٹانس ہے کہ جب تک چائنہ اور بھارت کے بھی جو بورڈر کا تناہ ہے وہ حل نہیں ہو جاتا تب تک ہم نہ تو چائنہ کے ساتھ کسی پرکا سے اپنے سممندوں کو بڑھائیں گے اور نہ ہی چائنہ کے ساتھ اپنے ٹریڈ کو اور بھی زیادہ بڑھائیں گے بلکہ اس کے بھپریت ہم لگاتار چائنہ سے ایمپورٹ ہونے والی چیزوں میں کٹوٹی کریں گے اور ان پر زیادہ ایمپورٹ ڈیوٹی دھوپیں گے اچھا سر مجھے یہ بتائیے گا کہ اسٹرائم اکانومی کے حالات کیسے ہیں کیا ہم اپنا مقابلہ کسی بڑی بڑی نہیں کہہ سکتے لیکن ہم آس پاس کے کسی ملک کے ساتھ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے چائنہ کے میڈیا نے کبھی ہندوستان کے تریف نہیں کی تھی لیکن آج چائنہ کے میڈیا نے ہندوستان کے اتنے بول اتنے بول کہ بھائی کیا بات ہے چائنہ کے میڈیا نے اتنی تریف کی انڈیا کی اور کیا کہ ہمیں ٹریڈ اور زیادہ مضبوط کرنی انڈیا کے ساتھ کیا وجہات ہے کہ چائنہ کو بھی انڈیا کی ضرورت پڑ گئی ہے ٹھیک ہے جیسے دیکھیں گے ہر چیز کا چیز کو زیادہ پرپولر کیا جائے گا ہر چیز وہی بتائیں گے ایک چیز کو ہم آپ کو یہ چیز دیں گے اس کے بدلے آپ کیا دیں گے وہ پھر ڈیل کچیں گے ہم دیں گے پاکستان سے ڈیل کر لیں وہ دن پر دن نیچے ہی جا رہی انہیں نے ڈیل کیا کرنی ہے اس ٹھیک ہے پاکستان زیادہ اچھے ترقی یافتہ چیزوں میں اچھا ترقی کر رہے یا انڈیا کر رہے ہیں انڈیا جی کیونکہ وہ ان کی جو تلیم میں ہے وہ بہت اچھی ان کی ہے پاکستان پر ہم بات کر رہے ہیں کیا انڈیا اور شائنہ کی دوستی ممکن ہے سب سے پہلے آپ یہ بتائیں دنیا میں نامنکی تو کوئی چیز نہیں ہے دیکھیں اگر آپ اگر انڈیا کا انٹریس دیکھئے سو انڈیا کا انٹریس بنتا ہی چائنہ کے ساتھ ہے the best alliance I would like to see that india china and russia together یہ ایک formidable alliance ہوگا اس alliance سے ایک خاص بات یہ ہوگی کہ یہ mutual respect trust اور سمجھ لیجے کہ بینا کوئی acrimony کا ہے جیسے ویسٹ نے انڈیا کو بہت ہاں کیا ہے لیکن چائنہ نے کبھی انڈیا کو اس طریقے سے حام نہیں کیا 1962 میں ایک بار وار کیا تھا بس اس کو چھوڑ دے تو ایسا کوئی ہمارا بہت زیادہ جسے کہلے کہ برا پاسٹ نہیں ہے same with the chai same with the russia اور یہ اس پورے ریجن میں بھی ہیں کانگروگوہ سے ہیں کہ india کا china سے بہتر لگتا ہے china کا russia سے لگتا ہے تو there is a kانگروٹی also and they think alike میں russians کے ساتھ رہا ہوں میں نے ان کے ساتھ کام کیا تو they think alike but that's not the case with the west nevertheless west کے ساتھ یہ ہے کہ ہماری value system ان کے ساتھ جو آج کا ان کا west ہے وہ ہمارا جو new west ہے وہ ancient india کا آئینہ ہے ancient india کیا تھا کہ freedom of religion سب religion بڑھا بر ہے یہ پہلے west والے آئے ہم کو بولے religion سب بڑھا بر نہیں ہے ہمارا superior ہے تم تو مورتی پوجا والے ہو تم پیگن ہو آج سالی دنیا میں چلا چلا کے کہنے کہ freedom of religion ہونا چاہیے ہر جگہ ارے تو ہماری بات مان لیے ہوتے جو ہم تنیا سے سمجھا رہے تھے تب سے تم کو تب ہم کو تم گیان دینے آگے سو رہی بات تو china would be a better better friend of india than the west but question ہے کہ china کے ساتھ problem یہ ہے کہ وہ communism کی political ideology کو جانے نہیں دے رہے اور جب تک communism کی political ideology رہے گی وہ western form of democracy جو آج india exercise کرتا ہے in terms of form india کا جو democracy ہے وہ form میں تو western ہے لیکن content میں وہ indian ہے so وہ جو form کا یعنی جو electoral process ہوتا ہے کہ آپ ایک constituency ہوتی ہے اس میں اپنے ریڈر کو vote دیتے ہو چھونتے ہو اور ہمارے ہاں جو ہے وہ voting system ہوتا ہے first past the poor یعنی جس نے زیادہ percentage لے لیے ووٹ پر سب سے زیادہ ووٹ پائے comparatively وہ جیتا ہے جیسے مال یہ پاس کہر اب اس سب کو لے کر یہاں پر آپ کی پر تک لیا ہے آپ یہاں پر کیا سوٹ ہو اپنا جواب مجھے نیچے کومنٹ میں جرور بتائیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن جرور دمائیں